ہم اب ایک ایمیل کی طرف آتے ہیں جمیل زفر لاہور سے ایمیل کرتن کا کہہ رہا ہے کہ ہم سائنس اور ٹکنالوجی میں بے شک پیچھے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں ہم ویسٹ سے بہت آگے ہیں اخلاقی اقدار کا تلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں کہ شلوار پہنا ہے سکرٹ پہنا ہے آپ سمجھ رہے ہو آپ نے بلاوس پہنا ہے یا کمیس پہنی ہے اس کا تلق بتاؤں وہ عضو طلی سے کسی نے کہا کہ فلانا سومو صلات کا بڑا پابان دوں نے کہا چھوڑو اس کو وہ معاملات میں بتاؤ کیسا ہے تو ہم ہمارے ہاں تو کوئی دھنکی چیز ہے ہی نہیں اللہ معاف کرے یہ گلہ سڑا ہوا معاشرہ ہے جس کے پلے ندامت بھی نہیں رہ گئی ایک تو تینل لیول کے بندہ نادم ہو میں گناتا ہوں چند چیزیں پوری دنیا محذب دنیا میں اس کا آپ کو ہزارمہ حصہ بیز گندگی کا نظر آئے میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حضور خود پیچ کرنوں گا سنتے جاوہ کم تولنا ملاوٹ جھوٹی گوائی عدالتیں جا کے دیکھو دھیر لگے ہوئے ہیں پیش عبر گواؤں کے زخیرہ اندوزی تجاوزات ناجائز منافع خوری سرکاری اور نجی زمینوں پہ قبضہ پورے ملک کے جنگل بیچ کے کھا گیا ٹمبر مافیا بلیک مارکٹنگ گندہ دودھ جالی دوائیاں جالی پاسپورٹ جالی ذاتیں جالی وزے بکروں کو حلال کر کے تکبیر پڑھنے کے بعد گندہ پانی انجیکٹ کرتے ہو بیچ میں تمہارے ڈاکٹر ہرتال کرتے ہیں تمہارے اخلاقیات کی بات کونسی اخلاقیات پلے کیا ہے محذب دنیا میں جا کے کہو پوچھو کہیں یہ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں ان کو تمہاری بات سمجھ نہیں آئے گی آپ ادھر جا کے بات کرو یہ جالی دوائی تو نہیں ہیں آپ یقین کرو وہ وہ سمجھنے سے ان کا ان کو ان کے گمان میں بھی نہیں کہ کوئی شیطان اور ابلیس جالی دوائی بھی بنا سکتا ہے دودھ میں ملاوٹ بھی کر سکتا ہے جو کس کی خوراک ہے آپ کے بچے کی آپ نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں اخلاقی اقدار آپ کے پندے کو بات سنویں ایک اور بات استادوں کو مارنا اچھا نیٹ پہ فہش مواد سرچ کرنے میں پہلا نمبر ہے اس ملکہ شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے نماز روزے کو بہانے بنا کے کام نہیں کرنا جلوں میں چرس کی بنیوی تسمیاں حج بیچ رہے آپ حجی بیچنے والے لوگ کس موں سے کہتے ہو گندی گلیاں آقا کا فرمان ہے صفائی لسف ایمان ہے تمہارے گھر گندے گلیاں گندی شہر گندے گاؤں گندے میں ہسا کرتا ہوں کبھی ٹیول کرتے ہوئے نا وہ کہتے ہیں کہ آہستہ کریں جفتار آہستہ کریں آگے آبادی ہے میں کہتا ہوں نہیں آہستہ کرو آگے گندگی ہے یہاں انسان کی موجودگی کا مطلب گندگی کا ڈھیر ہے کونسی چیز حضور نے قدم قدم پہ فرمایا یہ ہم اتنے میں اپنی بات کرتا ہوں میں اتنا بے حیاء ہوں میں اتنا بے شرم ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کی حرمت پہ جان قرمان ہے آپ کی ہدایات کے بارے میں وہ قدم قدم پہ یہ تو ہیں ہی نہیں وہ جو کہتے ہیں جو ملاوت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ تم تو تم میں سے ہوئی نہیں تم پہ تو ایک جالی لیبل ایسے ہی ہے جیسے کسی معلوم مسلی کسی موچی سے کوٹ سلوا کے میں اوپر سیبل لو کا ٹیگ لگا لوں یہ ہے ہماری اصل حقیقت اخلاقی افدار ویسٹ میں تصور نہیں کسی کو ماں بھین کی گالی دے لو برانی مناتا کہو سن اف بچ اگنور کر دے گا اسے کہو کہ تم چھوٹے ہو میں دیکھتا ہوں تم جاتے کہا ہوں ملاوٹ دونبری گندگی غلازت کے دیر سارے گھر کا کودہ بار یہ معاشرہ تمہارا اکمران کرت نیچے تک پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک خدا کا خوف کرو اخلاقی اقدار میں آگئے اخلاقی اقدار کا مذاق سمجھا ہوا ہے کوئی اور بات کریں اب بات سنیں چلتے چلتے ایک اور یہ وہ معاشرہ ہے بندہ اغوا کر کے اس کی سرجری کر کے اس کا گردہ نکال کے بیش دیتے ہیں اور اس کو کہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں وہ ہوش میں آتا تو دیکھتا گردہ غائب ہے تو کو خدا کا خوف کرو مردہ فروشو کس من سے یہ کہنا کہ اخلاقی طور پر ویسٹ سے بہتر ہے نہیں ہے میں مروب نہیں ہوں میں ان سے لے کے نہیں کھاتا لیکن جس کو احساس ہی نہ ہو آپ نے اگر ایک خوبی ہے میں ویسٹ سے دیکھوں گا ان سے اس میں مروبیت کیا آگئی اگر آپ مجھ سے قابل ہوں میں چھ گھنٹے پڑتا ہوں آپ دس گھنٹے پڑتے ہو جس دنیا میں زندہ ہو جس میں سانس دے رہا ہے اس کی ایک چیز بھی تم نے کانٹریبوز